بڑی خبر بڑی جانکاری بڑی خبر بڑی جانکاری بڑی خبر بڑی جانکاری 26 کو وکرمہ دیتا سنگھ کا بلے اور صدر کا دورہ پرستاویت ہے جہاں سرکا گھاٹ اور جوگندر نگر کا رسوگ میں دورہ کرتے نظر آئیں گے کانگریس پرتیاشی وکرمہ دیتا سنگھ منڈی دورے پر ہیں 25 سے 30 اپریل تک دورے پر رہیں گے مہیار سندر نگر میں جن سبھا کو سمبوثت کرتے نظر آئیں گے اسی خبر پر منڈی سے ہمارے سعیوگی دھرمویر تمام جانکارے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے میں دھرمویر آپ سے جاننا چاہیں گے کانگریس پرتیاشی وکرمہ دیتا سنگھ کا منڈی دورہ پرستاویت ہے کیا کچھ بڑی باتیں رہیں گی اس دوران وہیں اگر موجودہ سمی کرن کی بات کریں تو کس طرح کا رازنیتک اور ساماجک سمی کرن منڈی لوگ صبح میں بنتا ہوا نظر آ رہے کیونکہ بکرمہ دیتا سنگھ اس سیٹ پر کانگریس کی اور سے اتارے گئے ہیں اور وہی کنگنا رنوز بھی لگاتار حملہ ور ہے جی ہم نے بات کریں تو ٹکٹ ملنے کے بعد جہاں پہلی واریہ پر ثابت بورہ ہے اور چنا پرکار کر بکرمہ دیتا سنگھ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ناچن کے چیل چوک سے جو یہ دورہ سرو ہونے بالا ہے ان کا آگ جو ہے سارے دس وجہ کے بعد وہاں پہ ایک جن سبا کو سمبودیت کریں گے بکرمہ دیتا سنگھ اس کے بعد دو بجے سندہ مدید رانصبہ میں بھی ان کا یہی چنابی رانصبہ ہی ہوگی جس میں جہاں بھادشاہ پرچاسی کلنا اور ناوٹ کو گھیرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور ہی اپنی سرکار کی جو اپلدیوں کو بھی جنوانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں سے اگر سانسد بھی بات کرے تو ان کی ماتا جی پرتبہ سنگھ یہاں سے سانسد ہے اور موجودہ سمیہ کی اگر بات کرے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھادشا کی پرتیسی ہے اس کو یہاں پہ کمجور آنکھا جا رہا ہے اس کا ایک آرین یہ بھی ہے کیونکہ جو اس کو کلنا اور ناوٹ کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ ہائی کمان کی اوٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے جس میں کہیں نہ کہیں کارے کرتوں کو جو ہے کہیں کارے کرتا جو ہے ناراج بھی دکھ رہے ہیں اگر بیر وردہ سنگھ پریگار کی بات کرے تو یہاں پہ بیر وردہ سنگھ بھی جو تین بار یہاں سے سانسد رہے ہیں اور پردرہ سنگھ بھی یہاں سے تیسری بات اگر سانسد چنکر ابھی Umptenavon میں یہاں سے سانسد چنکر دلی پہنچی تھی تو بیر وردہ پریگار کے لیے تو یہ بات کریں تو منڈل سبا کی سیٹر جوے پہلے سے ہی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ یا پہ جنتہ کے ساتھ جو ہے ان کا لگاب رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کنگلوں کے لیے یہاں سے ایک چناؤتی بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے جنتہ پارٹی کا کچھ خیمہ بھی یہاں پہ نراج جہاں دکھ رہا ہے ان چناؤوں کے دوران کی سرکا گھار جو گندر نگر کرساؤگ میں جن سبھا کرتے نظر آئیں گے بہت بہت دھنیوہ دھرمویر جی تمام جانکاری کے لیے منڈی دورے پر رہیں گے کانگریس پرتیاشی وکرمہ دیتے ہیں 25 سے 30 اپریل تک منڈی کے دورے پر رہیں گے وہیں سندر نگر میں جن سبھا کو سمبودھت کرتے نظر آئیں گے ہمارچل پردیش اچھ نیا حالے میں مکہ سنصدیہ سچیووں کی نیوکتی کے معاملے میں سنوائی ہوئی یہ سنوائی نیا مورتی بیوک تھاکر اور نیا مورتی بیپن چیندر نگی کی ڈبل بینچ نے کی اس معاملے میں بیتے کل لگاتار تین گھنٹے تک سنوائی ہوئی وہیں معاملے میں اگلی سنوائی اب آٹھ اور نو مائی کو ہوگی ہمارچل پردیش سرکار میں ایڈوکیٹ جنرل انوب کمار رتن نے عدالت سے آگرہ کیا تھا کہ سرکار کو اپنا پاکش رکھنے کے لیے تھوڑا وقت دیا جائے تو وہیں ایڈوکیٹ جنرل کے ساگرہ کے بعد عدالت نے معاملے میں اگلی تاریخ دی ہے دیکھیں سی پی ایس معاملے میں آج جو سنوائی چل رہی تھی پچھلے دو دنوں سے جو سنوائی چل رہی تھی اس میں آج ماننی ہے سی پی ایس سندر تھاکر جی کی طرف سے جو ان کے عادی وقتہ تھے انہوں نے آرگومنٹس کیے کیونکہ یہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے جس میں پردیش بیدان سوہ پردیش سرکار کس پرکار کا قانون بنا سکتی ہے یا اس پرکار کا قانون نہیں بنا سکتی ہے تو پردیش سرکار نے اور اس قانون کی جو ریپرکرشنز ہے اس قانون کا جو پرباہ ہے وہ پورے دیش پر ہونے والا ہے تو ہیماچر پردیش سرکار نے یہ اچت سمجھا کہ اس ماملے میں جو دیش پہ بیسٹ کانسٹیوشنل ایکسپورٹ ایڈوکیٹس ہیں ان کی بھی سیوائیں لی جائیں اسی کے مدھے نظر آج پردیش سرکار نے اچھ نیالے میں ایک یاچکہ داہر کی تھی کہ اس ماملے میں ان کو اچھ نیالے کو بیسٹ ایسسٹنس پر بتان کرنے کے لیے تاکہ ایک بہت اچھی ججمنٹ اس ماملے میں آئے ماننے سینے ایڈوکیٹس سپریم کورٹ سے ان کی سیوائی لی گئی ہیں تو اس لیے اس ماملے میں سرکار کو دو سپتہ کا ٹائم دے دیا جائے تاکہ وہ لوگ اویلیول ہوں اور بہتر تریقے سے نیالے کو ایسسٹنس مل سکے نیالے نے آج ہماری یہ یاچکہ سوکار کر لی ہے اور ہمیں آٹھ مئی کو اس پردیش سرکار اپنے آرگیومنٹس جو ہے وہ شروع کرے گی تو آج تو اس ماملے میں اتنا ہی ہوا ہے یہ بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں نردلی ایم ایلے کے اسطیفے کے معاملے میں سنوائی ہوتی نظر آئے گی آج ہمارچل ہائی کوٹ میں یہ سنوائی ہوگی اسطیفہ اسویکار نہ ہونے پر کوٹ پہنچے تھے ایم ایلے یہ بڑی خبر بڑی جانکاری ہائی کوٹ نے ویدھان صبح سچی والے کو نوٹس پھیجا تھا ویدھان صبح دہکش کو آج جواب دینا ہوگا نردلی ایم ایلے کے اسطیفے کے معاملے میں کو نوٹس پھیجا تھا ویدھان صبح دہکش کو آج جواب دینا ہوگا نردلی ایمیلے کے اسطیفے کے معاملے میں سنوائی ہوتی نظر آئے گی بڑی خبر بڑی جانکاری آج ہمارچل ہائی کوٹ میں سنوائی ہو گی مہین سیفہ سویکار نہ ہونے پر ایمیلے کوٹ پہنچے تھے مہین ہائی کوٹ نے ویڈھان صفحہ سچی والے کو نوٹس بھی بھیجا تھا مہین ویڈھان صفحہ دھیکش کو آج جواب دینا ہوگا نردلی ایمیلے کے اسطیفے کے معاملے میں سنوائی ہونی ہے یہ بڑی خبر بڑی جانکاری سامنے ہے آج ہمارچل ہائی کوٹ میں یہ سنوائی ہوتی نظر آئے گی بڑی خبر بڑی جانکاری اسطیفہ سویکار نہ ہونے پر ایمیلے کوٹ پہنچے تھے ہائی کوٹ نے ویڈھان صفحہ سچی والے کو نوٹس بھیجا تھا ویڈھان صفحہ دھیکش کو آج جواب دینا ہوگا نردلی ایمیلے کے اسطیفے کے معاملے میں سنوائی ہوتی نظر آئے گی آج ہمارچل ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگا اسطیفہ سویکار نہ ہونے پر ایمیلے کوٹ پہنچے تھے یہ بڑی خبر بڑی جانکاری آپ مطارے ہیں ہائی کوٹ نے ویڈھان صفحہ سچی والے کو نوٹس بھیجا تھا ویڈھان صفحہ دھیکش کو آج جواب دینا ہوگا یہ بڑی خبر بڑی جانکاری نردلی ایمیلے کے اسطیفے کے معاملے میں سنوائی ہوتی نظر آئے گی آج ہمارچل ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگا اسطیفہ سویکار نہ ہونے پر ایمیلے کوٹ پہنچے تھے وہیں ہائی کوٹ نے ویڈھان صفحہ سچی والے کو نوٹس بھیجا تھا ویڈھان صفحہ دھیکش کو آج جواب دینا ہوگا یہ بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتانے ہیں نردلی ایمیلے کے اسطیفے کے معاملے میں سنوائی ہوتی نظر آئے گیا آج ہمارچل ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگا وہیں سطیفہ سویکار نہ ہونے پر ایمیلے کوٹ پہنچے تھے وہیں ہائی کوٹ نے ویڈھان صفحہ سچی والے کو نوٹس بھیجا تھا ویڈھان صفحہ دھیکش کو آج جواب دینا ہوگا یہ بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتانے ہیں نردلی ایمیلے کے اسطیفے کے معاملے میں آج ہمارچل ہائی کوٹ میں اس معاملے کو لے کر سنوائی ہوگی وہیں ایمیلے سطیفہ سویکار نہ ہونے پر کوٹ پہنچے تھے وہیں ہائی کوٹ نے ویڈھان صفحہ سچی والے کو نوٹس بھیجا تھا وہیں ویڈھان صفحہ دھیکش کو آج جواب دینا ہوگا نردلی ایمیلے کے اسطیفے کے معاملے میں سنوائی ہوتی نظر آئے گی بڑی خبر بڑی جانکاری سامنے ہے اسی خبر پر شملہ سے ہمارے سعیوگی رابن شرما تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے سجڑے میں رابن آپ سے جاننا چاہیں گی نردلی ایمیلے کے اسطیفے کے معاملے میں سنوائی ہوتی نظر آگی کیا کچھ ہے پوری جانکاری ملکہ دیکھیں گی گوہ باستر میں یہ سنوائی ہوئی ہے چوڑی سپرین کو یعنی بیٹے کل ہونی تھی اس کے بعد یہ سمیں لگتار ہے اسی کے بعد یہ کارک پرک سے خاص طرح پر مانگا جا رہا تھا اس کے بعد یہ محاملہ ہے یہ آج سنوائی دالی اس کے بعد آج اس محاملے کا بھی ہے سنوائی ہوگی آناکہ کل بھی ہائی کوس کے بھوٹر جو پروکی آدی پروباڈی پکس ہے اس کی ایک سکار گیا تھا کہ اس محاملے میں جائے کی جو سنوائی ہو کیونکہ ملکہ دلے بیڈائیت وہ خود پھر پیزی کو دلے بیڈائیت اس سے پرزنٹ ہوں گا رہا ہے اپنا اسٹیفہ جو ہے بیڈان سفر جکس کو پہنچتے ہیں تو ایسے میں ان کا جو اسٹیفہ ہے وہ اس ملکہ دلی کرنا چیز مار نہیں ہے اس کو لیکسن کے اس کے بعد جو ملکہ دلے بیڈائیت ہے وہ بھاسٹا کا سا دامن بھی اسٹیفہ لے ہیں اپنا چیز ملکہ دلے بیڈائیت ہے کہ اسے میں چیز ملکہ دلے بیڈائیت ہے بیڈائیت ہے کہ تیمہار دل ہوئیت ہے تو اسٹیفہ موضوع ہیں آلانکہ آلانکہ کہ ان پیشتے ہیں کہ اسٹیفہ ۱ ثوریقہ اگر ایک سب دوستہ کاملے سے لے بھی ہم وہ جیس میں درچل دیتے دلے گے تو ایسے میں یہ جو دلائی ہے یہ آج بھولی کی آفتا شروع ہوگی اور این میں سلامتہ بر رائے جو مرک خواریس ہے ہمارے آئی کوت میں اور یہ آئی مرکی جو سنا ریا دیا اکی جو اکھنڈ پیت ہے اس میں یہ معاملہ لگے گا اب دیکھنا ہوگا کہ دیتے سنوائی میں آئی کوت میں اس معاملے میں جو بناہن سفا کیاٹی اکس ہے استیفہ سویکار ناف ہونے پر کوٹ پہنچے تھے امیلے ہائی کوٹ نے ویدھان سبا سچوالے کو نوٹس بھی بھیجا تھا بہت بہت دھنیواز روبن تمام جانکارے کے لیے ویدھان سبا دھیکش کو آج جواب دینا ہوگا نردلی امیلے کے استیفہ کے معاملے میں سنوائی ہوتی نظر آگیا جھماچل ہائی کوٹ میں یہ سنوائی ہوگی ہمارچل پردیش میں سیب اب بیس کلو کشامتہ والے یونیورسل کارٹن میں پیک ہوگا اسے لے کر پردیش سرکار کے فیصلے کے بعد ادھی سوچنا بھی چاری کر دی گئی ہے اس کو لے کر باگوانی منتری جگت سنگنگی نے کہا کہ باگوان لمبے سمیہ سے اس کی مانگ کر رہے تھے سرکار نے اس کو لے کر پہلے ہی نرنے کر لیا تھا اب اسے لے کر ادھی کارک ادھی سوچنا بھی چاری کر دی گئی ہے وہیں اس دوران جگت سنگنگی نے نیتا پرتیپکش جہرام تھاکر پر بھی زبانی حملہ بولا انہوں نے کہا کہ نیتا پرتیپکش منگیری لال کے سپنے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دن اور رات بے سرکار بنانے کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور انہیں روکا نہیں جا سکتا اب جہرام جی کے جو منگری لال کے حسین سپنے والی بات ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں وہ دن میں سپنے لے رات کو سپنے لے اور ایک چیز جتنا کہتا ہوں کہ یہ جو سپنا ہے یہ سپنا بھی جو ہے صحیح سپنا نہیں ہے یہ سرمیدان کے خلاف سپنا ہے لوگترنٹر کے خلاف سپنا ہے ایک چنیوی بہومت کی سرکار کو آپ کس طرح سے گرانا چاہتے ہیں دنبل سے گرانا چاہتے ہیں آپ جو ہے لوگ سے گرانا چاہتے ہیں ایڈی اور سی بی آئی کے ڈر سے گرانا چاہتے ہیں تو کیا اسی لوگترنٹر کے لئے باجپا ہے اسی لئے جہرام جی جانے جائیں گے ابھی جو پچھلے بیدانسوا سیشن میں یونیورسل کارٹن کو لے کر ہم نے جو ہے ایک وقت میں دیا تھا کہ اس اپل سیزن میں جو ہے پیکیجنگ جو ہے ایک سٹینڈر کے اتیاد کیا جائے گا اور جس کا نام جو ہے یونیورسل رکھا جائے یا جو بھی رکھا جائے پر سٹینڈرزائز ہوگا تو یہ جو ہے فیصلہ پہلے ہی لیا گیا تھا اور اس دشاہ میں جو ہے یہ اس کی جو نوٹفکیشن ہونی تھی وہ بھی ہو گیا ہے تو اب اس بار جو اپل سیزن رہ گا ہے ماتل پردیش میں وہ پچھلے سال ہم نے جو ہے بائی ویٹ تو پہلے ہی کر دیا تھا اب اس بار جو پیکیجنگ کا جو سٹینڈر ہے وہ بھی ازاد کیا گیا ہے نیموں کے تحت ہو گیا ہے اور اب جو ہے یونیورسل کارٹن میں ہی جو ہے سیپ کی جو ہے پیکیجنگ ہوگی اگر مکہ منتری مکیش اگنی ہوتری لگاتار بی جی پی پر حملہ ور ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے چرن میں ہوئے متدام سے جو رجحان سامنے آ رہے ہیں اسے بی جی پی پوری طرح گھبرائی ہوئی ہے ونشناوی سمی کرنوں کے مطابق ایک سو دو میں سے صرف بیس سیٹیں ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی جیت رہی ہے اب دکت اور زیادہ کھڑی ہو گئی جو ابھی الیکشن چل رہے ہیں پارلیمنٹ کے ایک سو دو سیٹوں کے چناب ہو گئے ایک سو دو سیٹوں پہ بوٹ پڑ چکی ابھی تک ایک سو دو سیٹوں میں پہلے سمی کرن کے مطابق جو پہلی چرچائے ہو رہی ہیں بی جے پی کو پہلی ایک سو دو میں سے بیس سیٹیں ہا رہی ہیں ساری اس الیکشن کا پورا سمیکنڈ بدل گیا جو کہتے تھے چار سو پار اور پہلے چرچ میں بیس بھی پار نہیں کر رہے ہیں ہمارچر پردیش میں چار لوگ سبا سیٹوں کے ساتھ چھے ویدھان سباک شیطر میں اپچناو بھی ہیں وہیں اب پردیش میں چناووں کو لے کر راز نیتی گرما گئی ہے اسی کڑی میں تقنیقی سکشنہ منتری ڈاجیش تھرمانی نے بی جے پی میں گئے چھے پر ویدھائکوں کو باگی نہیں داگی قرار دیا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا دامن داگدار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارچر پردیش کی سنسکرتی کو بھی داگدار کیا انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ چناوی رن سے ہٹ کر پرائش چت کر سکتے ہیں تو شاید ان کو بھگوان ماف کر دے مہین انہوں نے ویدھائکوں پر گمپیر آروپ لگایا راجیش تھرمانی نے کہا کہ مکہ منتری نے جب عوید کریشروں پر اور خنن مافیاں پر کارروائی شروع کی تو داگی ویدھائک وچھلت ہو گئے اور سرکار کے خلاف شڑینت رچ کر سرکار کو گرانے کا ایک ارسفل پریاست کیا بھاگی نہیں داگی ویدھائک ہیں انہوں نے اپنا دامن بھی داگدار کیا اور ہمارچر پردیش کی سنسکرتی کو بھی داگدار کیا اور ابھی بھی ان کے پاس سمیہ ہے یہ چناوی رن سے ہٹ جائیں اور پرائش چت کریں سائد ان کو بھگوان ماف کر دے اور جو ابھی چھانبین ہو رہی ہے تو اس میں اسا مکہمتری جی نے بتایا کہ ان ویدھائکوں کے نو میں سے قریب پانچ ویدھائکوں کے جو ہیں وہ سیدھے طور پر یہ خنن کے کارواز سے جڑے ہیں اور کچھ ایک کے اپنے نام سے رشن لگائے ہیں اور اس میں یہ کئی جیسے ایک رشتر کی انمیتی ہے بیز نوات کے ویدھائک اور سی پی ایس کے شوری لالا نے دھرمشالہ میں پریس کانفرنس کی اس دوران کی شوری لالا نے بی جے پی سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ پروہ میں بی جے پی سرکار پردیش سرکار پر کرج چھوڑ کر گئی ہے اس کے بعد بی مکہمتری سکویندر سنگھ نے پردیش سرکار پردیش وکاس پت پر اگریسر ہے انہوں نے کہا کہ آپدہ کے دوران پردیش سرکار نے پیڑیتوں کو راحت پردان کی جبکہ راحت کے نام پر بی جے پی نے پردیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا وہیں انہوں نے کہا کہ ستہ پانے کے لیے بی جے پی لوگتنطر کی حتیہ کرنے میں لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کا سربے چلا ہوا ہے اور جلد ہی پارٹی اپنے سب ہی امیدواروں کی گھوشنا کرے گی سکھو جی کو مہدل پردیش کا مکہ منتری بنایا گیا اور جب انہوں نے مکہ منتری کی کرسی سنبھالی تو انہیں برہاست میں پچیٹر ہزار کروڑ کا کرج اور گیارہ ہزار کروڑ کی دینداریاں جو پچھلے سرکار تھی برہاست میں ملی اس کے باوجود پردیش کی جو حالات تھی اس کی عرض وستہ صحیح نہیں تھی بکڑے ہوئے حالات تھے پھر میں مکہ منتری جی اپنے انبھاو سے اس پردیش کو آگے بڑھایا بکاس کے کام شروع ہوئے بیچ میں بھاری برسات آئی اور جان مال کا بھاری نقصان پردیش میں ہوا اس کی بھرپائی کے لیے نہ کتوک کے اندر سے کوئی مدد ملی نہ ہی کوئی دوسرے ایسے سادن تھے چھوڑا کی جو بیدھان سبا چناؤک شترے پہنچ جو ہیں چھوڑا ہے کانگریس پارٹی جو ہے اچھے امید بار اپنے جو ہے وہ دینے جاری ہے اور سیگری امید باروں کی گوشنا ہوگی جو ہی امید باروں کی گوشنا ہوتی ہے کانگریس پارٹی بھی دم سم کانگریس کے مکھے پروکتہ پریم کاشل نے بیجے پی پراتیاشی کانگنا رنوک پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ کانگنا ایک ابھی نیتری ہے اور ان کا راز نیتی میں سواگت ہے لیکن کانگریس پارٹیاشی کے سامنے وہ ٹک نہیں پائیں گی وہیں انہوں نے بیجے پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بیجے پی نے سیٹ بچانے کے لیے کبھی نیتری کو منڈی سے پارٹیاشی بنایا ہے جو پہلے بھی لوگوں کے بیچ نہیں رہی اور آنے وارے سمیہ میں بھی وہ جنتہ کے بیچ میں دکھائی نہیں دیں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے کانگنا جی راجنتی میں آئی ہیں ہماری بیٹی ہیں ان کا سواگت ہے لیکن وکراندیتے سنگھ اور کانگنا میں اگر کوئی تلنا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وکراندیتے کے سامنے راتیک طور پر وہ کہیں نہیں ٹکتی ہیں وکراندیتے ایک بڑے ویزنری وجسوی کرمشیل اور کرمٹ یوبانیتہ ہیں اور ہیماشل پردیش میں آنے والے سمیہ میں ان سے ایک بہت بڑی امید ہے اس کشیطر میں اچھا کام انہوں نے کیا ہے اس کے لئے ان کو بدھائی دیتے ہیں لیکن ونڈی سنسلی ایک کشیطر میں ارادی کی طور پر وہ پیار جمانے کی کوشش کرے اس پر ان کو سفلتا نہیں ملے گی پولٹیکلی وہ بہت امیچور ہیں کانگریس کے گھوشنا پتر کو لے کر بی جے پی لگاتار حملہور ہے بی جے پی ویدھائک رندھیر شرما نے ایک بار پھر کانگریس پر جم کر نشانہ سادہ ہے بی جے پی ویدھائک رندھیر شرما نے کانگریس کے گھوشنا پتر کو انگریجوں کی فود ڈالو راج کرو کی نیتی سے پر بھاویت بتایا اسی کڑی میں بی جے پی ویدھائک رندھیر شرما نے پریس کانفرنس کی اور ان کے دٹھ بندر دہرہ جاری گھوشنا پتر جہاں الپ سنکھے قطوشتی کرنے کی نیتی پر ادھارت ہے وہیں اس گھوشنا پتر میں کانگریسٹوں کے ماں واد کی جھلک بھی دکھ رہی ہے ان کے گھوشنا پتر میں جہاں جاتیگت سرویٹشن کی بات کی گئی یا جاتیگت گرنہ کی بات کی گئی ہے وہیں سماجک آرکھک سرویٹشن کی بھی بات کی گئی ہے اور گھوشنا پتر میں میں نے کہا ہے کی اس سماجک آرکھک سرویٹشن کے ادھار پر ہم اس دیش کے بھوگے کی سمطقتی کا سرویٹشن کریں گے اور اس کا پیلے کریں گے جہرام تھاکر نے پریس کانفرنس کی دوران انہوں نے پردیش سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے سکویندر سنگھ سکو سرکار کے پندرہ مہینے کی کارکال کو نراجشہ جنگ بتایا وہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی جس مقام پر آج کے سمجھے میں کھڑی ہے اس کے لیے وہ خود جمعہ دار ہے لیکن جو حالات بنے ہیں یہ مہچال پردیش میں وہ ہماری بجہ سے اتنے بنے ہیں مکہ منتی جو کہ میں بڑا ساپ کیا رہا ہوں حالات بنے ہیں تو آپ کے کارن بنے ہیں آپ اسفل ہوئے ہیں ہر مرچے پر لوگوں کے لیے کام کرنے میں اسفل ہوئے ہیں لوگوں کے لیے وکاس دینے میں اسفل ہوئے ہیں بیروزگاروں کو نوکری دینے میں آپ پوری طرح سے وفل ہوئے ہیں جو گارنٹیاں جھوٹھی بولٹن میں فلال کیلئے صرف اتنا ہے کہیں جنگریس پر خبروں کا سلسلہ رہے گا جاری تب تک کے لیے نماز